اسلام علیکم دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خشامدید کہتے ہیں اور آج ہے عید کا دوسرا دن اور آپ کو ہمارے سب بہت بہت عید مبارک آج کی ویڈیو ہم نے سپیشلی بنائی ہے اسلامباد سبابی موٹر ویو کے لیے نہیں اسلامباد انٹرچینج ہے سبابی انٹرچینج تک کے لیے میں نے بہت سکی ویڈیو دیکھی ہیں اپنے مجھے پروپر کوئی اس پر ملی نہیں تو میں نے کہا چلے آئے اس دفعہ عید کا دوسرا دن ہے ویسے بھی لوگ ڈاؤن ہے کئی اور جان نہیں سکتے چلو آج اسی موٹر ویڈیو بناتے ہیں یہ ہے جی ایم بان جو پشاور تک ہے اس میں ہم پشاور تک نہیں جائیں گے سب سبابی تک جائیں گے ہماری لاسٹ ویڈیو تھی آپ نے دیکھی ہوگی وہ اپٹ آباد سے پشاور تک کی تھی تو یہ والی جو ہے یہ اسلام آباد انٹرچینج سے سوابی انٹرچینج تک ہے انشاءاللہ تو جی اب یہ تقریبا ہم نے موٹر وی کے لیے جا رہے بھی موٹر وی کی انٹرچینج پر ہم پہنچے نہیں ہیں یہ راستے کا جو آریا ہے یہ وہ اللہ آرہا ہے باکہ جب بھی آپ کبھی موٹر وی کا سفر کریں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو بھی گاڑی ہے اس کا ٹائر پریشر اس کا انجن آئل ریڈیٹر کا پانی سب چک کر کے پھر نکلیں تاکہ راستے میں آپ کو کوئی ایشو نہ ہو خیر موٹر کو اللہ نہ کریں کوئی ایشو آئی بھی تو آپ کے پاس امرجنسی ہلپ آپ جو ہے وہ آپ کو آبیلیبل ہوتی ہے آپ ون تری زیرو پر کال کریں تو آپ کو فوراں آ جاتی ہے لیکن اپنی طور پر اپنا ہومورک رندے کو تیار رکھنا چاہیے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بھی یہ پہنچے نہیں ہیں اس تک انٹرچینج تک یہ ان بیٹوین کا راستہ ہے جب آپ میں جو جی ٹی روڈ سے موٹر وی تک کا جو ہے یہ سفر ہے یہ اس کی ویڈیو ہے یہ بھی بڑا خوبصورت راستہ ہے یہ اس پر دیا ہوا ہے کہ پشاور آپ نے جانا ہے تو آپ رائٹ کی طرف جائیں گے ہم پشاور موٹر وی کو پکڑیں گے اس میں ان بیٹوین جو سوابی انٹرچینج آئے گا ہم اس سے اتر جائیں گے انشاءاللہ اس میں بہت سے انٹرچینجز آتے ہیں سنگ جانی کا آتا ہے اس میں کامرا کا آتا ہے یہ پشاور موٹر وی کے لیے ہم رائٹ پہ جائیں گے آپ انہوں نے ایرو دیا ہے سائٹ پہ جو اسلامباد ائرپورٹ کی طرف ہونا چاہتے ہیں جو نیو ائرپورٹ ہے وہ رائٹ ہو جائیں گے اور ہم سٹریٹ جائیں گے یہ مینشن کی ہے ہزارہ موٹر وی پشاور موٹر وی کیونک اس میں کی انٹرچینج موجود ہے جو ہزارہ موٹر وی کو ٹچ کرتا ہے وہ انٹرچینج بھی آئے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ بھی ٹھوٹلازے کی طرف موپ کر رہے ہیں ٹھوٹلازے کی طرف چائیں گے یہاں سے یہ سپیڈز پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ریڈیو سپیڈ ٹو فورٹی سپیڈ ناو سکسٹی ایل ٹی وی کے لیے سکسٹی ہے اور ایش ٹی وی کے لیے فورٹی ہے اور ٹھوٹلازہ ہے سیون فکٹی میٹرز پہ تو چلیں بھی ٹھوٹلازے کی طرف چلتے ہیں وہاں سے پینٹری باس لیتے ہیں اور سفر کا آغاز کرتے ہیں اور جو یہی سے باپس دوبارہ راولپنڈی کی طرف جانا چاہے ہیں تو انٹرچینج یہ ساتھ ایک چھوٹا سا لنک دیا ہے بہنوں نے راولپنڈی اسلامباد کے لیے لیفت ہو سکتے ہیں دوبارہ کر جانا چاہے ہیں یہ ایم بان ہے اس کا ایم بان ہے ایم بان ہے جی آپ کی اسلامباد سے اسے پشاورتوں کو ایم بان کہتے ہیں یہ ٹھوٹلازہ سٹارٹ ہونے والا ہے یہ جی آگیا ہے ٹھوٹلازہ ایم بان ہے یہ جی آگیا ہے ٹھوٹلازہ ایم ون اس پلکم پی اسلامباد بشاورت موٹر ہے یہاں سے اپنا پاس لیں گے انٹری پاس اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوابی کی سفر کا آغاز کریں گے ہم انشاءاللہ اب جیسے ہی موٹرے پین ہوں گے تو ٹھیک دو کلومیٹر کے بعد یعنی دو کلومیٹر کے بعد کیا مطمام آتا ہے جہاں پر آپ ریسٹ کرنا چاہیں وہاں کیفیس بھی ملیں گے آپ کو ازہاد بیکرز بھی ہے وہاں پر آپ فیول ڈلوانا چاہتے ہیں اٹک کا پمپی موجود ہے وہاں پر بوشوں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پارکنگ کے لیے بڑی خوبصورت پارکنگ ہے وہاں پر سینئر سوٹیزنز کیا لیتا ہے آپ لیتا ہے آپ لیتا ہے اگر پاپریک سسٹم بنایا ہے اس کا پیشاور برہان ترنول فتح جنگ تو پہلا جو انٹرچیر جائے گا وہ ترنول فتح جنگ آئے گا اسلام آتے پیشاور کے درمیان پہلا جو فتح جنگ ہے اور یہ ترنول فتح جنگ 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 یہ دیکھیں کہ موٹر بڑے خوبصورت ہے سامنے پہاڑ نظر آتے ہیں رائٹ ڈیپٹ کی نوری ہے آس پاس جو ہیں گاؤں ہیں جہاں ذری زمین ہیں زیادہ لوگوں نے کھتی باڑی کر رہے ہیں کئی جگہ پہ گتم گھٹ رہی ہے کہ یہ سیزن چل پڑا بس آخری مرائن میں یہ کیا مطوام دی کے قریب انٹرول ہونے والے ہیں یہ بھی کس ہم نے آپ کو اٹک پمپ کا وہ بھی نظر آرہا فیول پھروانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے فیول اپنا ڈاپ اپ کر لیں فیول اور وہ واشوم نیوز کرنا چاہتے ہیں واشوم ہے یہاں پہ ریفریش ہونا چاہتے ہیں کیفیز بھی موجود ہیں راحت پیکرز بھی ہے یہ جیسے ہی منٹر ہوتے ہیں یہاں پہ کیفی ہے جی یہ ٹوئنٹی فور مارٹ ہے یہاں پہ یہ پارکنگ کے دیکھیں ہاں پہ ٹوائلٹ کا بھی دیا ہوا ہے آپ کو پارکنگ ہیں سینس ریزن کی پارکنگ ہے اس کا بھی دیا ہوا ہے ہم نے تین چیزوں کو پالو کیا کریں اور اس کے بعد پھر ہم سفرگارہ سٹارٹ کریں گے یہ ہم نکلائیں یہ دیکھیں آپ کو راحت پیکرز ہے ٹکن بروسٹ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ اٹک کا پمپ ہے یہاں پہ اپیوی ٹائر پریشر چک کروا لیں اگر آپ بھول گئے ہیں ہوتو بھی چڑھنے سے پر ہے ہر پمپ پہ فیسلٹی موجود ہے یہ مینشن بھی کیا گا ایئر شکران یہ تو اب یہاں پہ یہ طرح سے بلوکس آپ کو نظر آرے ہیں یہ اصل میں جو ویسٹرن روٹ ہے سی پیک کا اس پہ کام ہو رہا ہے تو جس کی وجہ سے انہوں ڈیورجن دیوئی ہے ان کام بھی آخری مراحل میں یہ ڈیورجن دیوئی ہے آپ کو یہاں بھی یہ سی پیک پہ کام ہو رہا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا بس یہ ترچی ڈیورجن اس کے بعد پہ سٹریٹ ہے کوئی اس میں نہیں ہے مسئلہ یہ پل پل بن رہا ہے اس پہ اور معاملات ہیں اس کے کچھ بس یہاں سے آکے سٹریٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ سٹریٹ نگا جائے گا بڑی خوبصف نوٹر ہوگا آپ کو درین نہیں ملے گا آپ کو آس پاس پہاڑ نظر آئیں گے آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے آپ کو تینٹوائے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سٹریٹ ہی سٹریٹ ہی سٹریٹ ہی سٹریٹ ہی سٹریٹ پہاڑ نظر آئیں گے سٹریٹ ہی سٹریٹ ہی سٹریٹ ہی سٹریٹ کس شکریٹ موٹوروے پر یو ٹرن لینا منا ہے اس کی بہت اتیارت کر رہے ہیں بہت جگہ پر انہوں نے بلوکٹرز رکھے ہیں لیکن جہاں پر نہ بھی ہو تو کوشش کرے یو ٹرن نہ لیں یہ امرجنسی نمبر بھی دیئے ہیں انہوں نے لیفٹ سائٹ پر دیکھا ہوگا امرجنسی نمبر بھی دیکھا ہے آپ کو کوئی امرجنسی ہے تو دریکٹ وان تریزیرو پر کال کریں اور اسے آپ نے دیکھا پولیس والے بھی ساتھ ہیں تو یہ حدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے بھارش میں خاص طور پر موٹر ویپے سپیٹ کو کنٹرول کیا کریں کیا کس لپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یہ ہر جگہ یہ بورڈز لکھے ہیں ان کو فالو ضرور کیا کریں یہ برامہ باتر جو ہے پیلا انٹر چین جو ہے بان کلومیٹر پہ ہے یہ برامہ جنگ باتر کا انٹر چین جا گیا یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کو آپ کے سامنے لیفٹ ہو جائیں گے پیشاور کے لیے آپ کو سٹریٹ رہیں گے برامہ جنگ باتر چین جس پر دوبارہ منشن کیا کریں اور یہ ساتھ ہی دیکھیں آپ کو ایرو دیئے ہیں اور اس میں یہاں سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے جو نے جنگ برامہ باتر کیلئے جانا تھا ٹیکسلا بھی ہے اس میں واک انٹ بھی آ گیا یہ سارے کور ہوتے ہیں اس میں چلو برہان فائف کلومچرز یہ برہان ٹو کلومیٹرز کامرہ ٹوئنٹی کلومیٹرز ہے یہاں سے یہ بھی ہسنب دال سبابی اور پشاوری لینزی میں سے کی روگ سے پستک لایکن ہے یہ کامرہ انٹرچنج ہے جہاں گیا یہی کے حسن افدال کیلئے ہوں گے تو وہ لیفٹ ہو جائیں گے اس کا حسن افدال اس کیلئے ہم سٹریٹ رہیں گے انشاءالتہ کیجرین کے حسن افدال ایفت آباد حریپور موٹر وے جو ہے اس کے لیے انٹرچینج موجود ہے لیفٹ پہ آگے آئے گا آپ اس پہ اجازت پہ سوا بھی 44 کلو میٹرز پہ شاور 122 کلو میٹرز سوا بھی پشاور ہے آگے اور اس کے بعد ہزارہ موٹر پہ جو آئے گی اس کے بعد میں آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے لیفٹ پہ آئے گی تو یہاں سے آپ ہزارہ موٹر پہ موف کر جائیں گے جو ہریپور اپٹا بات جانا چاہتے ہیں وہ یہاں جان سکتے ہیں اور نارہ کاغان بھی جانا ہے اس کا روٹ یہی ہے سب سے اس کے بعد آپ کی جو مچ اچھا اچھا آئے گا انٹرچینج اس سے آگے اور اس کے بعد موٹر کے ساتھ سے امپورٹنٹ بات یہ جب آپ موٹر پہ سفر کرنا تو یہ یاد رکھیں کہ اپنی نیند پوری کر کے آئیں گے بعض اوقات بہتانا خاص ایکسیڈنٹس جب ہوتے ہیں تو پر چھلتا ہے کہ ڈرائیورٹس ہو گیا تھا تو نیند پوری کر کے نکلا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہماری موٹر پولیس بات ہی اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہاں رہے ہیں لوگ اپنی نیند پوری کر کے نہیں نکتو اکثر ایکسیڈنٹس اس وجہ سے ہوتے ہیں یہاں پہ ہر آج روش ویسے بھی کم ہے کیونکہ ایجاجیت کا دوسرا دن ہے اور آپ کو زیادہ ٹرافک نہیں ملے گی موٹر پہ اس کے بعد اچھا اچھا انٹرچینج آ رہا ہے ٹین کلومیٹرز پہ ہے ترکین پہ جو ہے وہ حضروں انٹرچینج آئے گا اور یہ غازی کا انٹرچینج آ رہا ہے جاگے کامرا تربیلہ غازی انٹرچینج آ جائے گا ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی لیفٹ ہو جائیں گے اور اور یہ تربیلہ غازی کامرا کے لیے جو آپ لیفٹ ہو جائیں گے اور پھر سوابی کے سٹریٹ رہیں گے یہ ہروپل ہے اس کے مئی جپانی بہر ہے یہ چھوڑ سا پل ہے ایک بیچ میں آتا اور آن ورڈز یہاں پر رائٹ لیفٹ پہ آپ کو گریری نظر آئے گی اور یہ اور یہ آپ کو جو ہے چھوڑ انٹرچینج آ جائے گا یہاں پہ آپ پہ آپ لیفٹ ہو جائیں گے یہاں پہ اور سوابی ترڑی ون کلومیٹرز ہے اپر ترڑی ون کلومیٹرز انشاءاللہ سوابی انٹرچینج بھی آ جائے گا اور یہ چھوڑ انٹرچینج آ گیا یہاں پہ اپن کلومیٹر پہ آفٹر ون کلومیٹر انشاءاللہ یہ اس کا بھی سٹارٹ ہو جائے گا یہ حضر و غازی انٹرچینج آ گیا یہاں پہ حضر و اور اس کے بعد سوابی انٹرچینج یہ قریب ہیں یہ رائٹ لیٹ سپیس جو ہے وہ کھید ہیں اور یہ کہیں جو بھی فصلے کٹ رہی ہیں ابھی یہ آپ کی جو ہے ڈیوی ڈیوی کی جو سپیڈ ہے وہ دیوی ہے وان ٹونٹی ہے وان ٹین ہے اور بہار آج 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 اینڈس ریبر آ رہا ہے دریائے سندھ کہتے ہیں جس کو اس کا کل ہے تو اس کی نیچے پانی وانی بہہ رہا ہے دریائے سندھ کہلاتا ہے اس کو اینڈس ریبر کہتے ہیں ویلکم ٹو خیبر پختنکوار خیبر پختنکوار سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں سے یہ سوابی انٹرچینج ہے وہ فائف کلومیٹرز پہ ہے آفٹر فائف کلومیٹرز انشاءاللہ ہم سوابی انٹرچینج پہ ہوں گے یہ سوابی انٹرچینج ہے آپ نے پوری سفر میں دیکھا ہوگا انشاءاللہ یہ موٹر بڑی خوبصورت ہے گرین ٹری ہے پہاڑ ہیں ہر چیز ملے گی آپ کو آپ کو سفر اچھا گزرتا ہے یہ آگیا ہے مردان سوابی سوابی کے لئے انشاءاللہ ہم لیفٹ ہو جائیں گے اور یہ آگیا ہے ہم لیفٹ ہو گئے ہیں اب آؤٹ ہوں گے یہاں پر اپنا اپنے ڈیوز کلیر کریں گے اور اس کے بعد سوابی انٹر ہو جائیں گے یہ سوابی انٹرچینج کا ٹول پلازہ آگیا ہے اب یہاں پر اپنے ڈیوز کلیر کریں گے اور یہاں سے آؤٹ ہوں گے جیسے ہی آپ آؤٹ ہوتے ہیں یہاں سے تو سوابی نیو سے بھی کچھ سامنے بہت اچھی ہوتیل موجود ہیں جس میں آمیر ہوتل ہے اور سرسکون ہوتل ہیں تو اب جب کبھی بھی آئیں تو سرسکون کو ضرور ٹیسٹ کریں بہت اچھا کھانا ہوتا ہے تجربہ ہمارا اچھا ہے ان کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مغفرت ہو